نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشرح لی صدری و یسر لی امری و احلال اقدتم من لسانی یفقه قولی رمضان المبارک کے بعد ظلحج کا مہینہ اسلامی مہینوں میں نہایت اہمیت کا حامل ہے یہ مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے ظلحجہ کا پہلا عشرہ نیکیوں اور عجل سواب کے اعتبار سے عام دنوں کے مقابلے میں بہت ہی اہم ہے جس کی فضیلت قرآن حکیم اور احادیث سے ثابت ہے قرآن مجید میں اللہ سبحانو تعالی نے سورة الفجر میں فرمایا وَالْفَجْرِ وَلَيَا لِنَعَشْرِ قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی تو بہت سے مفسرین کے نزدیک لیالن عشر سے مراد ظلحجہ کی فدائی دس راتیں ہیں یہی رائے ابن عباس کی ہے ابن عباس کہتے ہیں صحیح بخاری میں ہے کہ ان معلوم دنوں سے مراد عشرِ ظلحج کے دس دن ہیں اور ان میں خاص طور پر اللہ تعالی نے اپنی ذکر کا حکم دیا ہے اپنی یاد کا وَيَفْقُرْ اسْمَ اللَّهَ فِي أَيَّامِ مِمْ مَعْلُومَاتِ ان دس دنوں میں کیا جانے والے عامال اللہ تعالی کو دیگر دنوں کے نسبت زیادہ محبوب ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی دن کیا ہوا عامل اللہ تعالی کو ان دس دنوں میں کیا ہوئے عمل سے زیادہ محبوب نہیں تو صحابہ نے پوچھا اے اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں آپ نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں ہاں مگر وہ شخص جو اپنی جان اور مال کے ساتھ نکلے اور کچھ واپس لے کر نہ آئے ابن حجر کہتے ہیں کہ ظلحجہ کے پہلے دس دن سال بھر سے افضل ہونے کی بڑی وجہ ان دس دنوں میں مسلمانوں کی تمام تر عبادات مثلا نماز روزہ صدقہ اور حج کا جمع کر دیا جانا ہے ان ایام کے علاوہ سال بھر میں کوئی اور موقع ایسا نہیں جس میں یہ تمام مواقع میسر ہوں رمضان میں ہم باقی کام تو کر لیتے ہیں لیکن حج نہیں کر سکتے لیکن حج کے یہ دن جو ہیں ان میں حج بھی کرتے ہیں اور اس کے علاوہ روزہ بھی رکھ سکتے ہیں صدقہ بھی کرتے ہیں قربانی بھی کرتے ہیں نفل نماز بھی پڑھتے ہیں عام نمازوں کے علاوہ تو اس اعتبار سے یعنی جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ سال کے آخری مہینے کہ ان دس دنوں میں سب اکٹھی ہو جاتی ہیں اس اعتبار سے یہ اشرا سب سے زیادہ فضیلت والا اشرا ہے لیکن رمضان کی آخری دس راتیں وہ راتوں کے اعتبار سے افضلیت والی دن یہ افضل ہیں اور راتیں وہ افضل ہیں کیونکہ ان میں ایک رات ایسی ہے جو ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے اشرا الزحج کی فضیلت کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ان میں یوم عرفہ ہے عرفہ کا دن وہ ہے جس دن اللہ تعالی نے ہمارا دین ہمارے لئے مکمل کیا اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و ردیت لکم الاسلام دینہ اس دن اللہ تعالی اپنے بندوں کو سب سے زیادہ تعداد میں یعنی عدد کے اعتبار سے جہنم سے ازادی دیتے ہیں مسلم کی حدیث میں ہے قالت عائشة ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ ابدا من النار من یوم عرفہ و انہو لیدنو ثم یباہی بہم الملائکہ فیقول ما اراد هاولا ام المومنین حضرت عائشة رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن ایسا نہیں جس دن اللہ تعالی اپنے بندوں کو اتنی کثیر تعداد میں آگ سے نجات دیتے ہوں جتنا کے عرفہ کے دن اس روز اللہ اپنے بندوں کے بہت قریب ہوتا ہے و انہو لیدنو قریب آجاتا ہے یعنی ویسے اللہ تعالی قریب ہے جب بھی بندہ اللہ کو پکارے دعا مانگے و انہیں قریب لیکن اس دن اس کی خاص رحمت بندوں پہ نازل ہوتی ہے اور بندوں کو بھی اللہ کی قربت عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ محسوس ہوتی خصوصاً وہ لوگ جو عرفہ کے میدان میں ہوتے ہیں اور فرشتوں کے سامنے حاجیوں کی وجہ سے فخر کرتا ہے لَيُّبَاهِ بِهِمُ الْمَلَائِكَةَ اور فرشتوں سے پوچھتا ہے ذرا بتاؤ تو یہ لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہیں حالانکہ اللہ کو خود پتا ہے کہ بندے کیا چاہتے ہیں تو حج بھی کیا کرنے کے لیے جاتے ہیں کیا چاہتے ہیں گناہ بخشوانے یعنی اس دن سب سے زیادہ انسان کو کیا فکر ہوتی کہ گناہ بخشے جائیں اور حج مبرور کس کا حج ہے جو گناہوں سے اس طرح پاک ہو کر آئے جیسے اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا جس دن اس دن کی طرح پھر اسی طرح عرفہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مشہور خطبہ بھی دیا جو خطبہ حجت الودا کے نام سے مشہور ہے اور اس میں بے شمار بہت ہی امدہ قسم کی نصیحتیں اپنی امت کو فرمائیں بلکہ صرف امت کے لیے نہیں پوری انسانیت کے لیے وہ ایک زبردست حقوق انسانی کا منشور ہے انہی دنوں میں یوم النحر بھی ہے دسویں دن اس دن قربانی ہوتی ہے اور یہ قربانی کس کی یاد ہے اللہ کے قرب کے لیے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی خاطر یہ قربانی دی جاتی ہے جیسے کہ قرآن مجید میں آتا فَصَلْ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ اپنے رب کے لیے نماز پڑھو ربی کے لیے قربانی کرو تو غیر اللہ کے نام پہ قربانی نہیں کرنی چاہیے وہ شرک بھی شامل ہو جاتا ہے اور اس کا کھانا بھی حرام ہے جیسے مردار کا کھانا یسور کا کھانا اس دن کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانی دسویں دن کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے فضیلت والے دن یوم النحر اور یوم القر گیارز الحج قیام منا میں ہیں یعنی منا میں جو قیام کے دن ہیں وہ بھی فضیلت والے دن ہیں ایام تشریق لیکن خاص طور پر یوم النحر اور یوم القر قر گیارویں دن کو کہتے ہیں اور نہ ہر دسویں دن کو اب آپ دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دے حج کی اس کو چاہیے کہ وہ ان دنوں میں حج کرے اور حج کیونکہ تمام عبادات کو ایک طرح سے جمع کر دیتا ہے یہ حج کے دن تو اس لیے ہر انسان ہر بندہ وومن کے دل میں اس کی تڑپ ہونی چاہیے اور اس کے لیے خصوصی دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھر بلائے ابن عمر کی روایت میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غازی اللہ کے راستے میں لڑنے والا حج کرنے والا اور عمرہ کرنے والا اللہ کے وفد ہیں یعنی اللہ نے ان کو بلائے اللہ انہیں بلاتا ہے وہ اسے قبول کرتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ ان کے دل میں خیال ڈالتا ہے ان کو توفیق دیتا ہے اور وہ اس کے راستے میں نکل چلتے ہیں وہ اس سے مانگتے ہیں اور وہ انہیں دیتا ہے گویا حج کے سفر میں صرف عرفہی کا دن دعا کا نہیں بلکہ جب سے حج کا سفر شروع ہو جائے اس وقت سے دعائیں کرنا شروع کر دینا چاہیے کیونکہ آپ اب اللہ کے مہمان ہیں اور اب آپ کی دعائیں اللہ سنے گا لہذا ہم میں سے ہر ایک کو اس بات کی تمنا دل میں رکھنی چاہیے نیت رکھنی چاہیے شوق رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان دنوں کا سب سے افضل ترین عمل کرنے کی توفیق دے لیکن اگر کسی وجہ سے آپ نہ جا سکیں تو بھی آپ محروم نہیں ان دنوں کے خاص عمال کی طرف توجہ دیں اور ان دنوں کو زیادہ سے زیادہ عبادت میں گزاریں ان دنوں کی افضل ترین عبادت کیا ہے جو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی فرمایا کوئی دن اللہ تعالیٰ کے ہاں ان دس دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں اور نہ ہی کسی دن کا عمل اللہ تعالیٰ کو ان دس دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہے پس تم ان دس دنوں میں کسرت سے تحلیل لا الہ الا اللہ تکبیر اللہ اکبر اور تحمید الحمدللہ کہو ان دنوں کا یہ خاص عمل کس نے بتایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ ان دس دنوں میں ابن عمر اور ابو حریرہ تکبیر پکارتے ہوئے بازار نکلتے اور لوگ بھی ان کے ساتھ تکبیرات کہنا شروع کر دیتے آپ کیا کریں گے؟ تکبیرات پڑیں گے؟ کیسے پڑیں گے؟ دل دل میں انچے انچے؟ کیسے؟ اگر گھر میں ہوں گے تو انچے انچے اور اگر آپ بزار جائیں تو آہستہ لیکن آپ اپنے بچوں کو سکھا سکتے ہیں لڑکوں کو خاص طور پر کہ وہ سکول میں جا کر یا کہیں پر بھی بلند دعویٰ سے پڑھیں یا جہاں پر آپ جب یہ کٹھے ہوتے ہیں اور سب مل کے تکبیر پڑھتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں یعنی آپ یہ تکبیرات بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کسرت سے کیا پڑھ سکتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور لا الہ الا اللہ کا دوسرے پلڑے میں تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا جھک جائے گا کیونکہ اس میں اللہ کی وحدانیت کا اظہار ہوا ہے یہ سب سے خوبصورت کلمہ ہے اور اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں ایک بند کڑے کی شکل اختیار کر لیں تو لا الہ الا اللہ اس کو بھی توڑ دے گا یعنی اتنا مضبوط ہے یہ کلمہ یہ کیا ہے؟ اللہ کو تھامنا اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر کے یہ ہر چیز سے بھاری چیز ہے پھر اسی طرح لا الہ الا اللہ جب انسان کے دل پہ کوئی گھبراہت ہو کوئی غم ہو کوئی خوف ہو تو اسے کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھنا چاہئے سات دفعہ پڑھئے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کیسا پیل ہو رہا ہے؟ دل کی کیفیت بدلتی ہے نا؟ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے کسی وقت شیطان آپ کے دل میں وسوسہ ڈالے کیونکہ شیطان کا مقابلہ کون کرے گا؟ اللہ ہی کرے گا اللہ ہی کر سکتا ہے ہم سے نہیں ہوتا ہم کمزور ہیں تو اس کا توڑ لا الہ الا اللہ ہمیں ہے جس وقت وہ خوف دلائے پریشان کرے کسی بھی چیز کے بارے میں مستقبل کے بارے میں اولاد کے بارے میں لوگوں کے بارے میں کہ وہ تمہارا حاصد ہے وہ تمہیں نقصان دے گا وہ فلا تمہارے لئے ایسا کر دے گا وہ ایسا کر دے گا نہیں کسی چیز سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں فوراں کیا کرنا شروع کریں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اسی طرح اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت ابو حرارہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا وہ سفر کا ارادہ رکھتا تھا تو اس نے کہا اے اللہ کے رسول مجھے وسیعت کیجئے کہ میں جا رہا ہوں کہیں مجھے وسیعت کیجئے اکثر لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ اچھا اب ہم جا رہے ہیں ہمیں کوئی وسیعت کر دیجئے آپ نے فرمایا میں تمہیں اللہ کا تقویٰ اختیار کرنے اور ہر بلند جگہ پر اللہ اکبر کہنے کی وسیعت کرتا ہوں تو خصوصا جب آپ بلندی کی طرف جا رہے ہوں تو جب انسان اوپر کو جا رہا ہوتا ہے کسی بھی اعتبار سے تو اس کے سر پر اپنی بڑائی کا بھوت سوار ہونے لگتا ہے کہ میں بڑی چیز ہوں اس لئے مجھے بڑی کامیابیاں مل رہی یا میں بڑے بلند مقامات پر جا رہا ہوں چاہ چھڑ رہا ہوں تو خواہ جہاز اوپر جائے یا گاڑی اوپر جائے یا آپ خود سیڑیاں چڑھ کے اوپر جا رہے ہو ایک بیسے بھی روحانی طور پر کوئی ترقی آپ کو نصیب ہو رہی ہو تو آپ اس وقت فوراں کیا کہیں میں بڑی نہیں کون بڑا ہے اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے حضرت نعمان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اللہ کی عظمت کا جو ذکر کرتے ہو یعنی لا الہ الا اللہ تسبیح تحلیل اور تحمید کی الفاظ کہتے ہو وہ ارش کی گرد چکر لگاتے ہیں یعنی ہماری یہ تسبیحات کہاں تک پہنچتی ہیں ارش تک اور پھر اس کے اردگرد چکر لگاتے ہیں یہ کلمات اور ان کی ایسی بنبناہت ہوتی ہے جیسے شہد کی مکھیوں کی بنبناہت وہ اپنے کہنے والے یعنی ذکر کرنے والے کا اللہ کے دربار میں ذکر کرتے ہیں کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ کے دربار میں تمہارا ذکر ہوتا رہے فَذْكُرُونِي اَذْكُرْكُمْ وَشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونِي پڑی دھیمی آواز میں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد حضرت ابو حرارہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر باقی رہنے والی نیکیاں ہیں وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتِ تو وہ کیا چیزیں ہیں کہیے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ سبحان اللہ والحمد للہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ سے ربائت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے اللہ نے تمہارے درمیان تمہارا رزق تقسیم کیا ہے ویسے ہی تمہارے درمیان تمہارا اخلاق تقسیم کیا ہے ویسے ہی تمہارے درمیان تمہارا اخلاق تقسیم کیا ہے ہمیں دیکھو کہ کچھ لوگ بہت ہی باخلاق ہوتے ہیں اور کچھ لوگ بس درمیان درجک اور کچھ تو گئے گزرے اور بے شک اللہ تعالیٰ مال اس کو بھی دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے یعنی ضروری نہیں کہ جس کے پاس مال ہے وہ اللہ کا ناپسندیدہ ہے اللہ کے پسندیدہ بندوں کے پاس بھی مال ہو سکتا ہے اور اس کو بھی دیتا ہے جس سے محبت نہیں کرتا یعنی مال دولوں طرح کے لوگوں کو دیتا ہے مگر ایمان صرف اس کو دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے ایمان اس کو دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے تو جو بچائے اپنے مال کو خرچ کرنے سے یعنی اس کے دل میں پھر یہ ہو کہ خرچ کرنے سے کم ہو جائے گا نہ خرچ کر پائے اور دشمن سے مقابلہ کرنے سے درتا ہو اور خوف کھائے رات سے کہ وہ پریشان کرے گی یعنی رات کے اندھیرے سے اس کو ڈر لگتا ہو وہ شخص اس قول کی قصدت کرے کیا لا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمدللہ واللہ اکبر کہیے لا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمدللہ واللہ اکبر معنی اس کا کیا ہے کہ جو شخص مال خرچ نہ کر پائے دل کا تنگ ہو زیادہ نہ دے سکے یا جس میں دشمن کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہ ہو بعض اکتے ایسے لوگ ہوتے ہیں دشمن کے آپ کرین سے بار ہیں یا پھر رات سے درتا ہو اندھیرے سے کس کس کو ڈر لگتا ہے ہم میں سے بہت سے لوگوں کو ڈر لگتا ہے تو جب رات کی تنہائی ستائے اندھیرہ ستائے ڈر لگے خوف آئے خصوصاً رات کو گھر سے اگر باہر کسی وجہ سے نکلنا پڑے تو اس وقت کیا پڑھیں لا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمدللہ واللہ اکبر حدیث میں آتا ہے کہ جب بھی سورج طلوع ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق اس کی تسبیح بیان کرتی آپ نے دیکھو کہ پرین چرین سب اٹھ کے صبح صبح رہے اپنی اپنی زبان میں تصویح کرنے لگتے ایک منظر ہوتا ہے دیکھنے اور سننے والا یوں لگتا ہے سوئے میں پودے بھی اٹھ رہے ہیں کھڑے ہو رہے ہیں سیدھے ہو رہے ہیں لہ لہا رہے ہیں لیکن شیطان اور اولاد آدم میں آتے قسم کے لوگ نہیں کرتے میں نے سوال کیا کہ اولاد آدم میں آتا قسم کے لوگ سے کیا مراد ہے آتا تا تو ایسے نہیں ٹھیک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکترین انسان سرکش انسان یا فرمایا اللہ کی مخلوق میں سے بکترین کو آتا کہتے ہیں وہ نہیں ذکر کرتے یا وہ سوئے رہتے ہیں یا جاگے بھی تو کوئی گانے گنگنانے لگتے ہیں یا پھر فضول باتوں میں لغویات میں لگ جاتے ہیں ہم نے دیکھو گا کہ صبح صبح رہے کچھ لوگوں کو باتیں کرنے کی بہت عادت ہوتی صبح رہے گھر میں لڑائی جگڑا پساد آپس میں ایک دوسرے سے گرمبل کرنے لگتے ہیں گھر میں نہ تلاوت گنچتی ہے تلاوت کی آوازیں نہیں گنچتی کوئی ذکر اذکار نہیں ہوتا کوئی اللہ کی تسبیح نہیں ہوتی کوئی غور و فکر نہیں ہوتا بس صبح صبح رہے چیخم دھاڑ شروع جاتی یہ کس چیز کی علامت ہے سرکش انسان ہونے کی بدترین انسان ہونے کی تو ہم سب کو اپنے گھروں کا کلچر بدلنا ہے کیا کرنا ہے صبح بلند آواز سے تلاوت کیا کریں ایک گونج ہونی چاہیے اس تلاوت میں کہ گھر کا گوشہ گوشہ اس کو سنیں ذکر کریں صبح شام کے اذکار پڑھیں تسبیحات کریں اور اللہ کی باقی مخلوق کے ساتھ اللہ کی تسبیح میں شریک ہو جائیں ان دنوں میں خاص طور پر ذلحج کے جو دن ہیں ان میں جو پسندیدہ ترین ذکر ہیں وہ تکبیرات وغیرہ ہیں لا الہ الا اللہ ہے اگر یاد نہ رہے تو آپ کچھ ایسا سیٹ کر لیں کہ تکبیرات کی جو کسیٹ ہے وہ لے کے ابھی سے رکھ لیں یا پرانی کئی لیوی یا پہلے سے تو اس کو ڈھونڈ کے نکال کے رکھ لیں ایک ٹیپ ریکارڈر سیٹ کر لیں اور صبح صبح رہے اس کو پلے کر دیں پھر اسی طرح اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ لائپ ٹاپ کے اندر آپ یوٹیوب سے یا کسی بھی جگہ سے حرم کی تکبیرات یا مختلف طرح کی تکبیرات ان کو ڈاؤنلوڈ کر لیں الہدہ کی ویب سائٹس پہ بھی ڈالی ہوئی ہیں تو آپ ان کو کلک کر دیں اور وہ چلا دیں ہوتا ہے کہ صبح صبح رہے جو کلمہ ہم سنتے ہیں وہ سارا دن پھر خود بخود دہرانے لگتے ہیں ایک عجیب چیز ہوتی ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ یہ جو تسبیحات ہیں یہ عمر میں اضافہ اور برکت کا ذریعہ بھی ہیں یہ ذکر بڑی فضیلت والے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مومن سے زیادہ اللہ کے نزدیک کوئی افضل نہیں جس نے اسلام میں اپنی تسبیح تکبیر اور تحلیل کی وجہ سے لمبی عمر پائی یعنی تسبیحات کی وجہ سے اس کی عمر لمبی ہوئی اس میں اضافہ ہوا یا برکت ہوئی امہانی رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی عمل بتائیے کیونکہ میں عمر رسیدہ ناتوان اور بھاری بدن والی ہو گئی ہوں عمر زیادہ ہو گئی ہے جسم پھول گیا ہے اور ویسے کمزوری لاحق ہو گئی ہے یعنی مشکت والی عبادت اب نہیں کر سکتی زیادہ نفل نہیں پڑھ سکتی یا تواف یا عمرہ وغیرہ نہیں کر سکتی فرمایا سو بار اللہ اکبر کہا کرو سو بار الحمد للہ کہا کرو سو بار سبحان اللہ کہا کرو یہ تمہارے لیے راہ الہی میں سو گھوڑے زین اور لگام کے ساتھ دینے سے بہتر ہیں اور سو اونٹوں سے بہتر ہیں سو غلام آزاد کرنے سے بہتر ہیں کیونکہ وہ آپ کچھ اور کر نہیں سکتی لیکن ان کی دل میں محبت ہے نیکی کرنے کی تو ان کے لیے یہ ذکر بھی اتنے بڑے عدر و ثواب کا باعث ہو جائے گا اگر آپ کے پاس سو گھوڑے نہیں اللہ کے راستے میں دینے کو بہت مال نہیں ہے خرچ کرنے کو تو پھر کیا کرنا چاہیے ذکر الہی کی کسرت اور میں چاہوں گی کہ جتنے بھی آپ کے جاننے والے ہیں سب کو وہ ذکر الہی کا جو کارڈ ہے ایک منٹ کا بہترین استعمال وقت کا بہترین استعمال وہ اگر آپ دے دیں اس میں بھی یہ تسبیحات لکھی ہوئیں تو اس سے یہ ہوگا کہ یاد دہانی ہو جائے گی سب کو اور آپ کی وجہ سے جتنے بھی لوگ ذکر کریں گے انشاءاللہ ان کا ثواب بھی آپ کو ملے گا قریب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو فرمایا ابو حریرہ کیا ہوگا رہے ہیں کہا میں نے ارس کیا درخت لگا رہا ہوں فرمایا اس سے بہتر درخت تمہیں نہ بتا ہوں ارس کیا ذنور اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ان میں سے ہر کلمہ کے بدلے جنت میں تمہارے لئے ایک درخت لگے گا اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تدریس بھی پتا چلتا ہے کہ آپ ہر موقع پہ کچھ نہ کچھ سکھاتے تھے وہ بہت میچنل انداز میں حضرت ابن مسود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب میراج میں میری ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اپنی امت کو میرا سلام پہنچا دیجئے آپ بھی کہہ دیجئے والیکم السلام ان سے کہہ دیجئے کہ جنت کی مٹی بہت اچھی ہے جنت کی مٹی بہت اچھی ہے اس کا پانی میٹھا ہے میدان ہمدار ہے پتریلی جگہ نہیں اس کے درخت سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہیں سب کا پلوٹ اللوٹڈ ہے اب یہ آپ کے اپنے اوپر ہے کہ کتنے درخت اگاتے ہیں کتنی تسبیحات پڑھتے ہیں صرف خود نہیں چھوٹے بچوں کو بھی سکھائیے حضرت یسیرہ رضی اللہ عنہ جو مہاجرات میں سے تھیں فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کہ تم تسبیح تحلیل اور تقدیس یعنی سبحان الملک القدوس یا سبوح قدوس ربنا ورب الملائکت والروح پڑھتی رہا کرو اور انگلیوں کے پوروں پر گنا کرو اس لیے کہ قیامت کے دن ان سے سوال کیا جائے گا ہاتھوں سے بھی پوچھا جائے گا اور وہ بولیں گی یہ ہاتھ بولیں گے اس دن زبانیں بند کر دی جائیں گی تکلمنا ایدیہم تو وہ کون سی جگہ ہوں گی یہ انگلیاں یہ بولیں گی پھر غافل نہ ہونا کیونکہ اس سے تم اسباب رحمت بھول جاؤ گی یعنی ذکر کرنا نہیں بھولنا ورنہ رحمت کے درازے بند ہو جائیں گے ایک اور حدیث میں آتا ہے حضرت ابو برارہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا میرے مزدیک ہر اس چیز سے محبوب ہے جس پر سورج تلو ہوتا ہے یعنی اتنا زیادہ پسندیدہ کلمات ہیں یہ حضرت ابو برارہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی سبو اور شام سو مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہی بس اتنے تین لفظ ہیں کہہ یہ سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ و بحمدہی یہ کلمات پڑھتا ہے قیامت کے دن کوئی اس سے زیادہ افضل عمل نہیں لاسکتا شوائے اس کے جس نے اس کے برابر یہ سے زیادہ پڑھا ہو یعنی اس کی پابندی کیجئے صبحوں اور شام وقت نکال کر ایک ایک دسمی بس ان تین لفظوں کی سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ و بحمدہی پڑھنا نہ بھولیے حضرت ابو برارہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ کلام کی خبر نہ دوں میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے ضرور خبر دیں تو آپ نے فرمایا اللہ کے نزدیک پسندیدہ کلام سبحان اللہ و بحمدہی ہے کیا ہے سبحان اللہ و بحمدہی حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں شب و روز کے مسلسل ذکر سے افضل ذکر نہ بتاؤں ان تقولا سبحان اللہ عدد ما خلق سبحان اللہ مل اما خلق سبحان اللہ عدد ما فی الارد والسماء سبحان اللہ مل اما فی السماء والارد سبحان اللہ مل اما خلق سبحان اللہ عدد ما احسا کتابه وَتْ سُبْحَانَ اللَّهِ مِلْ أَكُلَّ شَيْءٍ وَتَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ مِسْلَ ذَلِكِ یہ کہنے کا ایک انداز ہے تصویح کا ایک اور انداز ہے کیا معنی ہے کہ میں اللہ کی پاکیزگی بیان کرتا ہوں اس کی مخلوق کی گنتی کے برابر میں اللہ کی اتنی پاکیزگی بیان کرتا ہوں جس سے اس کی مخلوقات بھر جائیں ہر چیز بھر جائے میں اللہ کی پاکیزگی بیان کرتا ہوں ان چیزوں کی گنتی کے برابر جو زمین و آسمان میں ہیں گنی ہوئی آپ نے نہیں پتا ہم کو اتنی لمبی تصویح کو بنا سکتا ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی اللہ نے پیدا کیا ان سب کے عدد کے برابر میں اللہ کی تصویح بیان کرتا ہوں یہ محبت براہ ایک انداز ہے نا انتہائی مبالغے کی بات ہے کہ اس سے آگے کچھ اور کیا ہو سکتا ہے کچھ نہیں یعنی اس عدد سے آگے تو کوئی عدد ہی نہیں یا اللہ میں اتنے تعداد میں تیری تصویح بیان کرتا ہوں میری طرف سے تو اتنی مرتبہ تصویح قبول فرمالے میں اللہ کی اتنی پاکیزگی بیان کرتا ہوں جس سے اس کی مخلوقات بھر جائیں میں اللہ کی پاکیزگی بیان کرتا ہوں ان چیزوں کی گنتی کے برابر جن کو اس نے اپنی کتاب میں شمار کیا ہے یعنی ان سب چیزوں کے برابر بھی اور پھر دوبارہ وہی کلمات جن سے ہر چیز بھر جائے پھر اسی طرح الحمدللہ کہے یعنی بار بار یہ تصویحات دہراتا رہے حضرت سعید سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے تو آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ہر دن ہزار نیکیاں کرنے سے عاجز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر صحابہ کرام میں سے کسی نے پوچھا کہ ہم میں کوئی آدمی ہزار نیکیاں کیسے کرے فرمایا جو آدمی سبحان اللہ سو مرتبہ پڑتا ہے اس کے لئے ہزار نیکیاں لکھی جاتی ہیں اس کی ہزار خطائیں مٹا دی جاتی ہیں یعنی ایک اور انداز سے مزید شوق دلایا کیونکہ انسان ہزاروں کی گنتی بہت پسند کرتا ہے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا ذنون کون تھے؟ یونس علیہ السلام کی مچھوے کے پیٹ میں کی جانے والی دعا ایسی ہے کہ کوئی مسلمان اسے پڑھ کر دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی دعا قبول فرمائے گا اور وہ کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتو من الظالمین اب اپنے لئے دعا کیجئے حضرت عرباز بن ساریہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہ سوتے جب تک سبح یسبح اور سبحان سے شروع ہونے والی صورتیں نہ پڑھ لیتے اور فرماتے کہ ان صورتوں میں ایک آیت ایسی ہے جو ہزار آیتوں سے زیادہ افضل ہے اسی طرح اللہ کی تحمید بیان کرنی شاہیے تحمید سے کیا مراد ہے؟ الحمدللہ کہنا الحمدللہ کہنا کیا کرتا ہے؟ میزان کو بھر دیتا ہے تم لع المیزان اتنی حدیثیں اس لئے سنا رہی ہوں کہ شاید کچھ یاد رہ جائے اور دس دن کسرت سے اللہ کے ذکر میں گزریں یہ دیکھئے سب سے آسان رسخہ بتا رہی ہیں کہ جس میں کچھ خرچ نہیں حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ الحمدللہ کثیرہ کہتا ہے انہیں الحمدللہ کہا کہ دل نہیں برتد پر کہتا ہے کثیرہ بہت زیادہ کسرت سے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے کے لئے میری بہت ساری رحمت لکھ دو اس میں بھی آپ دیکھئے کہ صرف یہ الفاظ دہرانہ ہی کام نہیں ہے بلکہ ان میں محبت اور جذبات شامل ہونے چاہیے ایک اور حدیث میں ہے انس بن مالک کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آہستگی اللہ کی طرف سے ہے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے اور ہم اکثر کیا کرتے بات کرنے میں ریاکشن ظاہر کرنے میں چلنے میں کچھ بھی بس جلد بازی کوئی فیصلہ کرنے میں تو انسان کو جو بھی کوئی کام کرے اللہ نے اقل اسی لئے دی ہے کہ سوچ سمجھ کے کرے پھر فرمایا اللہ سے زیادہ کوئی عذر قبول کرنے والا نہیں کوئی کہ ہم جلد بازی میں کام کر لیتے ہیں پھر توبہ کرتے ہیں استغفار کرتے ہیں کوئی غلطیاں بھی کس میں زیادہ ہوتی ہیں جلد بازی میں زیادہ ہو جاتی ہیں اور اللہ کو حمد و سنا سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں سبحان اللہ والحمد للہ یہ پڑھنا بہت زیادہ محبوب ہے یہ سبحان اللہ و بحمد ہی بھی اس میں آ جاتا ہے اس میں تصویح بھی ہے تحمید بھی ہے اسی طرح یہ ہے کہ جب آپ خوش ہو تب بھی الحمدللہ پڑھیں اور اگر کوئی تکلیف پہنچے تب بھی الحمدللہ حدیث میں آتا ہے کہ جب کسی بندے کا بیٹا فوت ہوتا ہے جب کسی بندے کا بیٹا فوت ہوتا ہے بہت صدموں میں سے بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے تو اللہ تعالی فرشتے سے فرماتے ہیں تم نے میرے بندے کے بیٹے کی روح قبض کی فرشتے جواب میں ہاں کہتے ہیں اللہ تعالی فرماتے ہیں تم نے اس کے دل کا ٹکڑا قبض کر لیا وہ کہتے ہیں ہاں اللہ تعالی پوچھتے ہیں میرے بندے نے اس وقت کیا کہا تھا اس وقت کیا کہا تھا فرشتے کہتے ہیں اس نے تیری تعریف کی الحمدللہ کہا اور انہا للہ و انہا الہ راجعون پڑھا اللہ تعالی فرماتے ہیں میرے بندے کے لیے جنت میں گھر بنا دو اور اس کا نام بیت الحمد رکھو صدمے کا موقع اچانک خبر تکلیف دے خبر ہمارے حواس باختہ کر دیتی اچھے بلے اقلماند لوگ اس وقت پریشان ہو جاتے ہیں اور پریشان ہو کر اللہ کا ذکر بھول جاتے ہیں ایسے وقت میں اگر کسی کو اللہ کا ذکر یاد رہے اور تکلیف دے صدمے والی خبر سن کر کوئی الحمدللہ کہے تو وہ اللہ سبحانو تعالیٰ کے نزدیک انتہائی پسندیدہ عمل کرتا ہے جس کے نتیجے میں اللہ اس کے لیے پسندیدہ ترین گھر بنا دیتا ہے بیت الحمد ہم تعریف کو کہتے ہیں کہ ایسا گھر جسے دیکھ کر سب تعریف ہی کریں آپ دیکھیں کمومن ہم کوئی گھر دیکھتے ہیں تو بس اس کے نقص ہی نظر آتے ہیں تعریف کم آتی ہے نئے سے نیا گھر آپ بنا لیں اچھے سے اچھے گھر خرید لیں بہترین سے بہترین آپ کسی ہوتیل میں چلے جائیں سیون سٹار میں چلے جائیں وہ جو وہاں جو کوئی خوبصورت چیزیں ہیں ان کو تھوڑا اپریشیٹ کریں کہ پھر آپ کو نقص نظر آنے لگیں گے لیکن جنت میں جو گھر بنے گا انشاءاللہ اس میں کوئی نقص نہیں ہوگا انتہائی آرام دے انتہائی خوبصورت جو دیکھیں اس کی زبان پہ اس گھر کی اور اس گھر کے بنانے والے کی تعریف جاری ہو جائے لیکن یہ اتنا عالی مقام کس کے لئے ہے جو دکھ کے وقت غم کے وقت رنج کے وقت صدمے کے وقت اللہ کی تعریف بیان کرے کہ اللہ میں تیرے سارے فیصلوں پہ راضی میں اس وقت بھی ترے شکر گزار حال دھائی نہ مچائے کہ الحمدللہ کا مطلب ہی کیا ہے سب تعریف اللہ کے لئے ہے اگر بندوں کے اندر کوئی چھوٹی موٹی خوبی ہے بھی تو وہ بھی کس کے دی ہوئی ہے لیکن ہم سب اللہ کی تعریف سے زیادہ اپنی تعریف پسند کرتے ہیں اور ہمیں اس سے نکلنا چاہیے اپنا جہزہ لیا کریں اپنا محاسوہ خود کیا کریں کہ جب میری تعریف ہوتی ہے تو میں خوش ہوتی ہوں یا اللہ کی تسبیح اور تعریف بیان کر کے میں زیادہ خوش ہوتی ہوں ہم اپنے آپ کو اپریشیٹ کرتے رہتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں اپریشیٹ کریں ہم لوگوں کو کرتے ہیں لیکن اللہ کی بے شمار نعمتیں اور رحمتیں دائے بائیں بکھری بھی ہیں اس کی تعریف کرنا ہی بھول جاتے ہیں کیا کچھ بنایا اگر انسان اس پر نظر دوڑائے غور کرے توجہ کرے تو دل اللہ کی محبت سے بھر جائے اب دیکھئے کہ مثلا آسمان کی طرف دیکھنا باہر نکل کے کبھی کھلے میدان میں کھلی جگہ پر دیکھا کر ایک انٹ سے دوسرے انٹ تک فرج البسر حل ترامن فطور فمرج البسر کر رہا تین ین مقلب لیک البسر خاسیاں وہو حسید کہیں کوئی نقص نہیں اور دل اللہ کی تعریف سے بھر جائے گا اور اللہ کی تسبیح کہ ہر عہب سے ہر کمی سے پاک ہے حضرت عطابن یسار سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ دو فرشتے بھیجتے ہیں اور فرماتے ہیں حضرت دیکھتے رو جا کے دیکھو یہ کرتا کیا ہے وہ ان لوگوں سے کیا کہتا ہے جو اس کی بیمار پرسی کو آتے ہیں یعنی ایک تو اور لیڈی بیٹھے ہوئے دائیں بائیں کرامن کاتبین دو اور آ جاتے ہیں جب سر درد شروع ہوتی نا آپ کی تو دو فرشتے اور آ جاتے ہیں آپ کا ریاکشن دیکھنے کے لیے آپ کو ایبزورب کرنے کے لیے اچھا کیا کرتے ہیں اچھا لوگوں کے بارے میں تم بہت کانشیس ہوتے ہیں اچھا کوئی دیکھتے نہیں رہا آپ ذرا سمٹ کے سیدھی ہو کہ بیٹھ جائیں کوئی دیکھے گا تو کیا کہے گا اس کو کیا کہہ رہے ہیں یہ کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں جب پتا ہو کہ کوئی سن رہا ہے تو پھر جلدی سے کانشیس ہو جاتے ہیں ورنہ پروانی کرتے ہیں تو بہرحال دو فرشتے بھیجتے ہیں اور وہ فرماتے ہیں کہ دیکھتے رہو وہ ان لوگوں سے کیا کہتا ہے جو اس کی بیمار پرسی کو آتے ہیں اگر وہ ان کے سامنے اللہ کی تعریف اور سنا بیان کرتا ہے تو دونوں فرشتے اوپر اللہ کی طرف چڑھ جاتے ہیں حالانکہ اللہ تعالی خوب جانتے ہیں کہ کیا ہوا پھر فرماتے ہیں اگر میں اپنے بندے کو فوت کر دوں تو اس کو جنت میں داخل کروں گا اور اگر میں اس کو شفاہ دوں تو پہلے گوشت سے اچھا گوشت پہلے خون سے اچھا خون دوں گا اور اس کے گناہ معاف کر دوں گا کیونکہ بیماری کی حالت ایسی ہوتی نہیں جس میں انسان کو چھٹ چھڑا پان ہوتا ہے اور انسان کے موہ سے عجیب و غریب باتیں نکلتی ہیں تو خصوصی طور پر اس وقت آپ نے کانشس پہنا ہے کہ زبان سے اللہ کی تعریف کی سوا کچھ نہ نکلے کوئی شکوہ نہیں کوئی شکایت نہیں الحمدللہ کوئی پوچھے کیا حال ہے کیا بتاؤں اور پھر شروع ہو جاتے ہیں کہانی اور خوب بزار کرتے ہیں لوگوں کو اپنے بیماریاں سنا سنا کے تو کیا کہنا چاہئے الحمدللہ شکر اللہ کا جب امی سلام کا بیٹا فوت ہوا اور شوہر نے آکے پوچھا کہ بیٹے کا کیا حال ہے تو کیا کہا الحمدللہ پہلے سے بہتر ہے یہ وہی کہہ سکتا ہے جس نے اللہ کو پہچان لیا اور اللہ کی قدر پہچان لی کہ اس کا ہر فیصلہ میرے بارے میں بہترین فیصلہ ہے اور یہ دنیا میں بھی انسان کو فائدہ دیتا ہے دنیا میں بھی انسان کے اندر ایک شکر گزاری کی کافیت اور ایک خوشی اور ایک اتمنان کی کافیت رکھتا ہے اور آخرت میں بھی اور قیامت کے دن آخرت میں کیا فائدہ ہوگا فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ تعریف کرنے والے حمدون سب سے افضل لوگ ہوں گے سب سے اوپر درجے پہ پہنچ جائیں گے عادت کب ڈالنی ہے عشرِ ذلحج میں یہ جو اللہ سبحانو تعالیٰ ہمیں ہر تھوڑے دن کے بعد ہر کچھ ایک نیا موقع دے دیتے ہیں رمضان گزرا اس میں ہم نے کچھ اچھی آتیں ڈالی پھر تھوڑے سے سلیک آف ہوئے تھوڑی سستی کی پھر ایک اور موقع آ رہا ہے پھر قسرت سے ہم اللہ کی طرف رغبت کریں اس کا ذکر کریں اس کا شکر ادا کریں تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ پھر باقی دنوں میں بھی سال کہ آپ کو اس چیز کی عادت پڑھ جائے گی اس موقع پر آپ کے لیے عشرہ ذلہجہ میں کرنے کے کام کے نام سے یہ چھوٹا سا کاغذ تیار کروایا گیا یہ صرف یاد دہانی کے لیے کاغذ ہے ایک طرف تکبیریں ہیں اور دوسری طرف کرنے کے کام ہیں اس کو فولڈ کرنا چاہے تو فولڈ کر لیں لیکن فولڈ اس لیے نہیں کرا گیا کہ یہ سامنے کہیں لگا لیں پریچ پہ لگا لیں دیوار کسی پہ لگا لیں کسی بھی جگہ جا کے لگا لیں تاکہ آپ کو یاد دہانی رہے اور آپ بھولے نہیں اور دوسری طرف جو تکبیرات کا کارڈ ہے ایک بلو کلر کا ہے نا تو وہ لے کے وہ ساتھ اس کے لگا لیں جا کے لگا کے اور اس کے علاوہ جو آج ہم نے سبحان اللہ و بحمدی ہی پڑھا ہے یا اور تسبیحات تکبیرات وغیرہ پڑھی ہیں تو ان کو بھی آپ ساتھ لکھ لیں اور پھر اس کو اتارے نہیں لگا رہے جب تک آپ کو عادت نہیں ہو جاتی یہ سب کچھ پڑھنے کی ذرا ان کاموں کو ہم دہرا لیتے ہیں کیونکہ اشراعظ الحج میں سب سے زیادہ افضل کام تو کرنے کا کیا ہے جس کی طرف خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلا دی وہ کیا ہے ذکر الہی اور ذکر الہی میں خصوصا تکبیرات اور تسبیحات اور تحمیدات یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرتا واصیلا ذکر میں قرآن مجید کی تلاوت بھی بہت بہترین ذکر ہے اللہ کی کتاب اللہ کی یاد کا بہترین ذریعہ ہے لہذا ان دنوں میں آپ نے کیا کرنا ہے معمول سے زیادہ تلاوت کرنی ہے یعنی اگر آپ ہر روز آج کل ربعہ پڑھ رہے ہیں تو ان دنوں میں آپ ربعہ سے زیادہ بڑھا دیجئے حسب توفیق مثلا ہاف پارہ کر لیجئے پورا جز کر لیجئے پورا پڑھتے ہیں تو اس سے زیادہ بڑھا لیجئے جو بھی آپ کو توفیق پھر اسی طرح یہ ہے کہ کوشش کریں کہ قرآن مجید کی تلاوت بھی آپ سنتے رہیں خصوصا جب آپ گھر کا کام کاج کر رہے کوئی نئی چیز حفظ ضرور کریں کوئی چند آیتیں حفظ کر لیں اور اگر آپ حفظ نہیں کر سکتے تو کم از کم پچھلا جو بھی حفظ کیا وہ اس کی لسٹ بنا کے اس کو کسی کو سنائیں یاد ہے یہ بھول گیا اس کی دہرائی کر لیں جو چیز حفظ کریں اس کو نماز میں پڑھنے کی کوشش کریں اسی طرح چکہ آپ میں سے بہت سے لوگ قرآن مجید کا ترجمہ جانتے ہیں تو بہرحال قرآن مجید کے ترجمہ کی دہرائی بھی آپ کر سکتے ہیں اگر اگلی زلحج تک ایک تارگٹ رکھ لیں کہ میں اپنا ترجمہ ہنڈڈ پرسنٹ پکا کرنا ہے اور اس کے لئے کوئی پلانر بنا لیں مثلا اتوار اتوار کا دن رکھ لیں روزانہ کا کچھ ٹائم رکھ لیں اپنی سہولت کے مطابق اپنا پلانر خود تیار کر لیں تو آپ دیکھیں گے کہ روزانہ اگر صرف دو منٹ بھی دیں گے تو آپ کوئی آد رہے گا میں اب تک یعنی دہرائی کرتی میں انشاء پہلے بھی بتایا تھا کہ امام بخاری نے جو قرآن مجید کے الفاظ کا ترجمہ کیا اس کو کتاب میں لکھ دیا گیا تو میں روزانہ اس کو پڑھتی ہوں تقریبا آدھا ہو گیا میرا تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جو مشکل الفاظ ہیں اگر ان کو بار بار پڑھیں گے تو بھول جائیں گے اسی طرح یہ ہے کہ دوسروں کو بھی قرآن مجید پڑھانے کا کوئی سلسلہ شروع کریں ہفتہ بار درس قرآن شروع کر سکتے کسی کو ناظرہ پڑھائیں کسی بھی طرح آپ لوگوں تنہان الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر تو اس کا ایک معنی بھی کیا جاتا ہے کہ نماز اللہ کے ذکر کا سب سے بڑا ذریعہ ہے کیونکہ آپ سارے کام کا چھوڑ کے ہر ایک کو چھوڑ کے اللہ کے پاس پہنچتے ہیں اور وہاں ہموشی کے ساتھ دل لگا کر اللہ کو یاد کرتے ہیں لیکن کمبخت دشمن وہاں بھی پہنچ جاتا اور وہ اور ساری باتیں یاد کر باتا سوائے اللہ کے ذکر کے تو وہاں ہوتے ہوئے بھی اللہ کے ذکر نہیں کر پاتے تو اس کی طرف بھی آپ نے توجہ کرنی ہے کہ اپنی نمازوں کے اندر خوشو خضو بیدا کریں اول وقت میں نماز کی کوشش کریں اور مسواق کی پابندی کریں اگر اس ذلحج میں مسواق کی عادت ہو جائے تو کیا ہی اچھا ہے پھر اس طرح اگر اللہ تعالیٰ تحجد کی توفیق دے تو معمول سے زیادہ اس میں قرارات کریں اور نمازوں میں چاشت کی نماز اشراق اور نوافل اور خصوصاً عید کی نماز پڑھنا نہ بھولیں اس کے لئے بھی اسے پلان کر لیں کہ کہاں جانا ہے یہ نہ ہو کہ سرک پر گھومتے اچھا اس مسجد جائیں اور وہاں جائیں اور لیٹی نہ ہو جائیں اور ایک جگہ پہنچے تو ختم ہو جائیں اچھا چالیں وہاں چلتے اور وہاں جائیں تو وہاں بھی ختم یہ بہت بڑے عجر سے انسان محروم ہو جاتا ہے اگر وقت پر اس کا بندبست نہ کریں عموماً کیا ہوتا ہے آپ خود تو تیار ہو جاتے ہیں کیا مشکل ہوتی ہے گھر والوں کی ان کے ذہن پہلے سے ہی تیار کرنا شروع کر دیں عید کے دن ہم اتنے بجے نکل جائیں گے کیونکہ یہ بہت اپنا تجربہ ہے کہ جس چیز کے لئے میں بچوں کو قبل از وقت وارننگ دینا شروع کرتی ہوں جب وقت آتا ہے تو کچھ ہو ہی جاتا ہے لیکن اگر این اس وقت آپ ان کے سر پہ جاؤ شور مچائیں عید کے دن تو وہ پھر بدمزگی کے سوا کچھ نہیں ہوگا پھر ذکر اور دعا صبح و شام کی اذکار کی پابندی قصرہ سے استغفار قرآنی اور مسنون دعاوں کی جو کتاب ہے نیا ایڈیشن بھی آ چکا ہے اگر آپ کے پاس نیا نہیں تو نیا لیں کیونکہ اس میں نئی دعائیں بھی ہیں تو کوشش کریں کہ وہ روزانہ ایک دفعہ پورے جو اگر روزانہ نہیں بھی ہو سکتا تو کم از کم ان دس دنوں میں ضرور مانگ لیں خصوصاً اگر آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو پھر روزے کے دوران دروشی پڑھیں مقبول عوقات میں دعائیں مانگیں مقبول دعاوں کا کارڈ جو ہے اس کو پڑھیں نئی دعائیں یاد کریں تو نماز کے علاوہ جو بہت اہم عبادت ہے اس عشرے کی وہ روزے رکھنا خصوصاً نوز الحج کا روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یہ گزشتہ سال اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہے ایک اور روایہ سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوز الحج یوم عاشورہ اور ہر ماہ میں سے تین دن روزہ رکھتے تھے ایام بیس کے روزے سنوار اور جمعرات کا روزہ جو ہے وہ مسنون ہے لیکن اگر آپ حج پہ جا رہے ہیں تو پھر عرفہ کے دن کو روزہ نہیں رکھئے گا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن یہ روزہ نہیں رکھا اصل میں یہ کہ عرفہ کے لوگ تو اپنے اور مزوں میں مشغول ہوتے ہیں فی شغل انفاقیہون لیکن ہم لوگ جو پیچھے ہیں وہ اس دن روزہ رکھ کے کسرس سے ذکر اور دعا میں مشغول رہیں اس دن خصوصی طور پر زیادہ وقت عبادت کے لیے نکالیں اید شاپنگ کے لیے نہیں پھر اسی طرح آپ دیکھئے کہ قضا روزہ اگر آپ کے رہتے ہیں تو پہلے وہ رکھ لیجئے اور نوزل حج کا روزہ جو ہے وہ آپ نوزل حج کا رکھیں اب ایک سوال اور آئے گا اپنا نوزل حج یا وہاں کا نوزل حج تو میں کہتے ہیں جگڑے گھتم دونوں دن رکھ لیں کیا مشکل ہے تاکہ شک کی نہ رہے دورہ سواب کمائیں اللہ نے آپ کو دو دو موقع دیئے اس کو پوزیٹیب لی لیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ ان دنوں میں خصوصی طور پر صدقہ خیرات اشرہ ذو الحج میں خصوصا اگر آپ کی زکاة کچھ رہتی ہے یا ایک مہینے بعد ڈیو ہے یا رمضان میں آپ کسی وجہ سے نہیں نکال سکے تو ان دنوں میں آپ دے سکتے ہیں کیونکہ ان دنوں کا عمل بہت زیادہ محبوب ہے اللہ تعالیٰ کو تو فرائز کی ادائیگی اور بھی زیادہ محبوب ہوتی ہے پھر پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں دے اور آپ کو معلوم ہوگا کہ الہدا میں انشاءاللہ عید بزار بھی لگ رہا ہے تاکہ وہ لوگ جو مہینے داموں چیزیں نہیں خرید سکتے تو جن لوگ کے گھروں میں فالت ہو چیزیں رکھی بھی ہیں وہ نکال کے لے آئیں تاکہ دوسرے لوگ ضرورت کے مطابق خرید سکیں اور باہر سے بھی لوگ آ کے خرید سکتے ہیں انشاءاللہ تو زائدہ ضرورت اشیاء بھی خرچ کریں دے دیں مال بھی دیں اللہ کے راستے میں پسندیدہ مال خرچ کریں اور خصوصا کس کا ہے تمام قربانی کا قربانی قربانی کا لفظ کیا ہے قرب سے نکلا ہے اور یہ کس لیے لازم کی گئی ہے تاکہ ہم اللہ کا قرب حاصل کریں اللہ کی خوشنودی کے لیے اور قربانی خصوصا اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کا قرب چاہنے کے لیے کسی شہرت کے لیے نہیں اور اللہ کے ساتھ اپنی محبت کے اظہار کے لیے اور یہ بھی عاد رکھئے کہ اللہ کو نہ ان جانوروں کا خون پہنچتا ہے اور نہ گوشت اس کو کیا پہنچتا ہے تقوی اور تقوی دل میں اللہ کی محبت اللہ کے قرب کے احساس کا نام ہے اور اللہ کا در بھی ساتھی آ جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ برے کام چھوڑ دیتے ہیں اور قربانی جو ہر امت پر فرض رہی ہے لیکل لی امت جعلنا من سکنہم ناسکو اور خصوصاً ابراہیم علیہ السلام نے تو آلہ ترین مثال قائم کی سورة الصافات یہ آیات ہیں جس میں حضرت ابراہیم کے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا واقعہ ملتا ہے پچھلے دفعہ کے لیکچر میں وہ کہانی پوری بیان ہوئی ہے اس سال اس سے گریز کروں گی اور آپ سب کو معلوم ہی ہے خصوصاً اپنے بچوں کو ضرور سنائیے یہ کہانی یاد دہانی کرائیے ان کو کہ اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں اللہ کے محبوب بننے کے لیے پیاری ترین چیز اللہ کے راستے میں قربان کی جاتی ہے اور اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تعقید بھی کی عید پڑھنے کے بعد پہلا کام کیا ہوتا ہے قربانی کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے ناراض بھی ہوئے جن کے پاس وسط اور پھر وہ قربانی نہ کریں فرمایا کہ جو وسط کے باوجود قربانی نہ کریں وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا ضروری ہے اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عرفات میں تھے آپ نے فرمایا اے لوگو ہر سال ہر گھر والوں پر قربانی ہیں یعنی جس کے پاس بھی وسط ہے وہ سب ایک قربانی کر لیں یعنی پورے گھر والوں کی طرف سے ایک بھی کافی ہو جاتی ہے لیکن اگر ایک سے زیادہ کرنا چاہے تو بھی آپ کر سکتے ہیں دیا گیا پیمپلٹ اس کے اندر موجود ہیں ان کو بیسلی نہیں بیان کر رہی کہ آپ خواتین میں تو زبانی کرنا کسی چیز کو لیکن اگر آپ قربانی نہیں کر سکتے تو کیا کر سکتے کچھ نہ کچھ جو آپ کی ملکیت میں ہے اسے اللہ کے راستے میں دے اگر وہ بھی نہیں دے سکتے تو کسی بیمار کی مزاج پرسی کریں کسی دکھی کی دل جوئی کریں عید کے تحائف دیں رشتداروں کی خبرگیری کریں محتاج اور مسکینوں کا خیال کریں یعنی کوئی نہ کوئی مالی یا جانی قربانی ضروری ہے اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں کہ نیکی کے کسی موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہیے کیونکہ چھوٹے یا نیکی کوئی بھی آپ چھوٹے یا بڑی کوئی بھی نیکی آپ ان دنوں میں کریں گے تو وہ کیا قرار پائے گی عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ باعث سے عجل و ثواب ہوگی ان نیکیوں میں ایک طرف جہاں اچھے اچھے کام کرنا ہے وہاں دوسری طرف اپنے آپ کو برائی سے بچانا بھی ہے لغو باتوں سے بچانا ہے تب ہی آپ ذکر کر سکیں گے دوسروں کی امانتیں لٹانے اب خاص طرح پر آپ کی چھوٹیاں ہوں گی تو اپنے سارے گھر کی صفائی کریں اگر کسی کی کوئی چیز آپ کے پاس رہتی ہے یا کسی کی کوئی کتاب پڑھنے کیلئے لائے واپس نہیں کی یا کسی کی کچھ پیسے لٹانے والے ہیں یا قرضہ ادا کرنے والا ہے یا کوئی وعدہ پورا کرنے والا ہے تو ان سارے چیزوں کو پڑھئے کھنگا لئے دیکھئے اور اپنے فرائض کو ادا کیجئے اسی طرح یہ ہے کہ اچھی کتابوں اور کسٹس بغیرہ کی تقسیم یہ بھی ایک بہترین سواب کا کام ہوگا اسی طرح انگلیش میں یہ نیا آیا اشغز الحج جو آپ کے پاس اردو میں ہے اس کی انگریزی ہے جو لوگ اردو نہیں پڑھ سکتے خصوصا دوسری کمیونٹیز کے لوگ ان تک آپ اس کو پہنچائیے توفے کے طور پر اسی طرح مثلاً اگر آپ قربانی کا گوشت بھیج رہے ہیں تو اس کے اوپر بھی آپ ایک پمپلٹ رکھ کے مزید اس کو خوبصورت سے جا کے بھیج سکتے ہیں اردو والا بھی آپ بھیج سکتے ہیں پھر اسی طرح اب کے تو لوگ چلے گئے حج پر لیکن آئندہ سال دیکھی کہ کون کون حج پر جا رہا ہے اس کے لئے کتاب توفے میں دے سکتے ہیں یہ رہبر حج کا کارڈ ہے اس میں سٹپ کے ساتھ سارا لکھا ہوگا کہ حج کیسے کرنا ہے یہ آپ دے سکتے ہیں اسی طرح خواتین اور حج عمرہ ایک نئی کتاب آئی ہے جو خصوصاً خواتین کے مسائل سے متعلق ہے جو عورتیں حج پر جائیں تو یہ آپ ان کو بھیج سکتے ہیں دے سکتے ہیں بتا سکتے ہیں اسی طرح سیریز میں لیکچرز ہیں ایک لیکچرز ذلحجہ اور قربانی کے موضوع پر جو ابھی میں نے دیا اس سے تھوڑا سا مختلف ہے اس کے کسٹس موجود ہیں دوسروں کو سننے کے لئے بتائیں کیونکہ عمومن ہمارے ہر عمضان کا اتمام بھی ہوتا ہے محرم میں بھی پتا چل جاتا ہے محرم آیا لیکن ان دنوں میں عمومن کیا کہتے ہیں قربانی کی مسبور ہوتے ہیں کوئی عیدی بھی نہیں ملتی اور سارا دن گوشتی کرتا رہتا ہے تو وہ اس کے اتنی ویلیو نہیں کرتے اس کو اور ان دنوں کی فضیلت اور ان دنوں میں جو ہم نیکی کے کام کر سکتے ان سے محرم رہ جاتے تو اس کا ایک کلچر ڈیولپ کریں اسی طرح یہ ہے کہ اگر آپ حج پہ نہیں بھی گئے تو یہ لیکچر ضرور سننے حج نبوی کا آنکھوں دیکھا حال تو امیجنیشن میں آپ ساتھ ساتھ ٹرابل کریں اسی طرح لبہ ایک عمرہ ہے اگر کوئی عمرے پہ جا رہا ہو تو اس کو آپ توفے میں دے سکتے ہیں یہ ساری چیزیں آج انشاءاللہ سٹال پر موجود ہوں گی اسی طرح عمرہ اور حج تیاری اور طریقہ کا یہ آپ گفت دے سکتے ہیں لوگوں کو جو جانے والے ہوں اس سے زیادہ ڈیٹیل میں یہ کسیٹس ہیں جو جا رہے ہیں ان کو آپ سفر کی دعائیں دے سکتے ہیں زادرہ کی یہ انگلیش اور اردو میں جو کتاب ہے یہ دے سکتے ہیں تو نیکی کمانے کے مختلف طریقے اور ذریعے ہیں آپ اس میں سے جو بھی آپ کو سوٹ کرتا ہو آپ اس کا احتمام کیجئے اور اب میں تھوڑا سا وقت سوالوں کے لیے چھوڑوں گی لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سیاہ دھیانی یہ کرانا چاہوں گی کہ عمال جو ہوتے ہیں وہ دل کے بھی ہوتے ہیں زبان کے بھی ہوتے ہیں اور سارے آزا کے بھی ہوتے ہیں تو اس سارے لیکچر کو سب آپ کر لیتے ہیں ان تین کٹیگریز میں دل کے عمال کیا ہیں ایکشنز اف دہ ہارٹ جی نیت اللہ پر ایمان اللہ سے محبت اللہ پر توقل اللہ کی طرف بار بار پلٹنا رجوع کرنا ہر لمحہ اس کو یاد رکھنا دل میں اللہ کا تقوی اللہ سے اچھی امید رکھنا اچھا گمان رکھنا اس کی عبادت میں اخلاص رکھنا اس کے فیصلوں پر راضی ہونا مشکل وقت آجائے تو صبر سے کام لینا اچھے حالات کے بارے میں پر امید رہنا اور یقین رکھنا کہ اللہ سبحانو تعالی بہت اچھا کر سکتا ہے تو یقین کا کیا معنی ہے اللہ کی ذات پر یقین کہ جب ہم دعا مانگے تو اس یقین کے ساتھ مانگے کہ اللہ تعالی آپ ہر چیز پر قادر ہیں آپ کر سکتے تو ان دنوں میں جو ذکر کریں گے جو دعا مانگیں گے وہ کیسی دعا ہوگی یقین کے ساتھ مانگی ہوئی دعا پھر اسی طرح اپنے اندر توازو اور خشول آنا یعنی اللہ سبحانو تعالی کے آج یہ آجزی کا اظہار کرنا اللہ سے راضی اور خوش ہونا اور شکر ادا کرنا یہ سب کچھ کیا ہے دل کے عامال تو کوئی بھی عمل ان دنوں میں سارے سال کے دنوں سے زیادہ پسندید ہے اللہ کو تو سب سے پہلے دل کے عامال کی طرف توجہ کیجئے دوسرے کیا ہیں زبان کے وہ کون سے عمل کرنے آپ نے یہ جو ذکر کی قسم ہے آپ کو آج بتائیں خصوصاً تسبیحات اور برے باتوں سے اور لحو باتوں سے پرہیز کرنا یعنی جہاں دل کے عامال میں اچھے عمل کرنا وہاں برے عامال سے بچنا یعنی بدگمانی بندوں کے بارے میں ہو یا اللہ کے بارے میں اس کو دور کرنا اور شکوک و شبہات سے نکلنا شہوات سے باہر آنا اور زیادہ سے زیادہ اپنے دل کو اللہ کی طرف راقب کرنا اسی طرح زبان پر بھی جہاں اچھے عذکار لانا ہے وہاں بری باتوں سے پرہیز کرنا اسی طرح زبان کے عامال میں قرآن کی تعلیم بھی ہے پھر عمر بالمعروف اور نحیہ نل منکر بھی ہے اللہ کے دین کی مارکیٹنگ کرنا لوگوں کو کنونس کرنا کہ وہ اللہ کی باتیں جانے سیکھیں دیکھئے جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہوتے میں ایک واقعہ پڑھ رہی تھی ایک شخص کا وہ کسی بات پر پریشان ہوا اور اس نے خود کشی کے لیے کوئی چیز کھالی کوئی دوا کھالی اور اس کو پتہ تھا کہ میں نے مرنا ہے تو گیا اپنے کلب کے دوستوں سے ملنے کلب گیا وہاں جا کے کہتا ہے کہ مجھے وسکی دے دو اور آخری بار سب مجھ سے مسافہ کرلو کیونکہ آدھے گھنٹے بعد میں مرنے لگاؤں گوئے اس نے اپنی موت کو بھی ایک بڑا ہی خوبصورت واقعہ بنا دیا ایک فن بنا دیا کیوں اس کو نہیں پتہ تھا کہ ابھی جو آدھے گھنٹے بعد اس نے مرنا ہے اس کے ساتھ ہوگا کیا خودکشی کی کیا سزا ہے اللہ کی نافرمانی میں شراب پیتے میں مرنے کی کیا سزا ہے اور غفلت میں مرنے کی کیا سزا ہے یہ لاعلمی ہے نا تب لوگ ایسے کام کرتے ہیں جس کے دل میں اللہ کی محبت ہو جو اللہ کو پہچانتا ہوں فَعَلَمَنَّهُ لَا عَلَحِ اللَّهُ اس کا علم ہو دین کا علم ہو دین کی سمجھ ہو کیا وہ ایسی حرکت کر سکتا ہے نہیں کرے گا وہ اللہ کی طرف جاتے ہوئے درے گا وہ زندگی کے ایک ایک لمحے کی قدر کرے گا کہ اللہ نے مجھے موقع دیا میں کوئی نیکی کمالوں میں کیوں اپنے آپ کو ختم کروں وہ کبھی بھی خودکشی نہیں کرے گا تو یہ فرق ہوتا ہے جاننے والے اور نا جاننے والے میں قُلْ هَلْ يَسْتَوِ اللَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ کہہ دیجئے کیا جاننے والے اور نا جاننے والے برابر ہوتے کیسے ہو سکتا کہ آپ دین کا علم حاصل نہ کریں اور آپ اپنے آپ کو کوئی فائدہ پہنچائیں روز بھی چیزیں سیکھتے رہے تو کم ہے زندگی بہت چھوٹی ہے اور علم کے کوئی انتہائی نہیں مثلا آج جو کچھ ہم نے سیکھا ہے کیا اس سے پہلے سیکھا تھا نہیں میرے اپنے لئے بہت سے چیزیں نہیں تھی تو علم کی کوئی انتہا نہیں ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا مجھے سب کچھ آگئے اور مزید کچھ مجھے سیکھنے کی ضرورت نہیں اب جن لوگوں نے یہ لیکچر نہیں سنا کیا وہ اس ضوک شوق سے تسبیح کر سکتے ہیں تو ان کو سنوانا ان کو بتانا بہت ضروری ہے اگر ہم خود نہیں بتا سکتے تو کوئی کسٹ لے جا کے کسی کو دے سکتے ہیں کسی کو کوئی کارٹ دے سکتے ہیں ان کو ساتھ بٹھا لے چلے ہم سب مل کے تسبیح کرتے ہیں چلے ہم سب مل کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں ان کو کہلوانا شروع کر دیں جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہوا کرتے تو اس لیے اس زبان کے ساتھ کیا کیجئے اللہ کی ذکر کے علاوہ اللہ کی باتیں اللہ کی پسند کی چیزیں دوسروں کو بتائیے عمر بالمعروف کیجئے نحیہ نلمن کر کیجئے قرآن کی باتیں دوسروں تک پہنچائیے آزا کے آمال ہمارے لنڈز جو ہیں ان کے ساتھ ہم کیا کیا کر سکتے ہیں نماز روزہ حج اللہ کے راستے میں نکلنا بیمار پرسی کرنا مریضوں کی عادت کرنا غریبوں کی مدد کرنا مخلوق کے ساتھ ہم لردی کوشش کیجئے کہ ان چھٹیوں میں کسی نہ کسی بیمار کو ضرور وزٹ کریں یا ہسپتال جائیں جا کے مریضوں کی خبرگیری کریں یا جس کے بارے میں بھی رشتداروں میں یا آس پاس ہمسائیوں میں پتہ کہ بیمار ہیں اس کے پاس خاص طور پر جائیں اس کو جا کر کوئی کوئی ذکر سکھائیں یہی الحمدللہ جو کرنا ہے بیمار کے حالے یہی حدیث سنا کر اس کو الحمدللہ کے اوپر لگا کے آ جائیں غریبوں کو وزٹ کریں چاہے کسی کچھی بستی جائیں چاہے اپنے کسی غریب رشتدار کے پاس جائیں کسی نہ کسی شکل میں کسی نہ کسی غریب کی مدد ضرور کریں خصوصاً جا کے ان کے ساتھ بیٹھ کے کچھ شیئر کریں دور سے پیسے بھی دینا اور کچھ کر دینا یہ کافی نہیں خود باہر سے بیٹھنے سے دل نرم ہوتی ہے جو ہمارے دل سخت ہو جاتے ہیں بعض وقت علم حاصل کرنے والوں پڑھنے پڑھانے والوں کے بھی دل پڑھ سخت ہو جاتے ہیں تو اس کا علاج کیا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کسی ایک شخص نے کہا میرا دل سخت ہے آپ نے فرمایا کہ یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو مسکین کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ مسکینوں کے ساتھ بیٹھنا اور یتیموں کی خبرگیری کرنا دلوں کو نرم کرتا ہے یہ کیفیت ہو سکتی نہیں گھر بیٹھ کے جب تک آپ وہاں جائیں گے نہیں دل کا حال بدل جائے گا تجربہ کر کے دیکھئے تو اس کو بھی اپنے پلان میں شامل کر لیجئے کیونکہ یہ ہمارے آزا کی عبادت ہے ایک طرح سے اور کسی بھی شکل میں مخلوق کے ساتھ ہم دردی اور پھر مالی عبادات جس میں زکاة خیرات صدقہ اپنی اشیاء کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا علم کے لیے چیزیں بانٹنا صدقہ جاریہ کے کام کرنا قربانی کرنا یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق اطاف فرمائے اب اگر آپ کے سین میں کچھ سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں جی آپ فرمائی مقبول اوقات آذان سن کر جواب دے کر دعا کرنا فرض نماز کے بعد دعا کرنا یہ مقبول اوقات ہوتے ہیں تحجد کا وقت قبولیت کا وقت ہے ٹھیک ہے گھر میں کچھ لوگ سوئے ہوتے ہیں نماز ادانی کرتے ہیں انچی تلاوت پر بھی ناراض ہوتے ہیں کہ ان کو تنگ کیا ہے تو کیا اس طرح پھر یہ تلاوت ہو ککولِ بات کی حق تلفی ہوگی مجھے کیا کرنا چاہئے چھت پر چلے جائیں کسی گوشے پر بیٹھ جائیں جب وہ اٹھ جائیں پھر شروع کر دیں کچھ بھی ہو سکتا ہے دیکھیں اللہ نے سب کو عقل دی ہے نا اصل میں تو وہ کام کرنا ہوتا ہے نا ایک دروازہ بند ہے تو سارے ہی بند ہوگئے دوسرے دروازہ کھول لیں پچھلے سالوں کے قضاء روزے رہتے ہیں جلدی پوری نہیں کر سکتی نیت تو ہے آپ نفلی روزوں کے بارے میں گائیڈ کر دیں آپ عرفہ کے دن بھی اپنا قضاء روزہ رکھ لیں تو انشاءاللہ اس دن جو آپ رکھیں گے تو آپ کو دونوں طرح کا سواب مل جائے گا آپ کے پاس جو حدیث ہیں اسٹال پر اویلیبل ہو جائیں تو بہت اچھی بات ہے انشاءاللہ اگلے سال تک ہو جائیں گی انشاءاللہ ہم تسبیح کے موضوع پر لکھ بھی رہے ہیں اور پمپلٹ باقاعدہ بنا دیں گے لیکن اس کے لئے آپ کیا کریں لیکچر کا لنک جو ہے اپنے رشتداروں کو بھیج دیں ویب سائٹس کے اوپر یہ آ جائے گا دوسری بات یہ ہے کہ انشاءاللہ جو ریٹن مٹیریل ہے اس میں جو ذکر الہی کا کارڈ ہے نا وہ سب کو بھیج دیں تکبیرات کا کارڈ بھیج دیں یہ بھیج دیں تو انشاءاللہ یہ بھی کافی ہو جائے گا اور باقی آئندہ مل جائے گا آپ کو چاند دیکھ کے دعا پڑھیں اور والکارٹنگ ہر قسم کے بال آتے ہیں ویکسنگ، تھریڈنگ سب کچھ آتا ہے اس میں اچھا سوال ہے آج اور کل کا دن ہے سب صاف سترے ہو جائیں پھر آپ کے ریچول شروع ہو جائیں گے باقی یہ ہے کہ اس میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے ایک ایک پاراگراف پڑھے دوسری دوسرا پڑھے ایک ایک پڑھے بول کے پڑھنا جو ہے اس سے ساری باتیں اچھی طرح کان بھی سنتے اور آنکھیں بھی دیکھتے اور دل بھی یاد کر لیتا ہے گھر والوں کو جا کے پڑھ کے سنائیے محلے والوں کو سنائیے خوب خوب اس کا چرچہ کیجئے جزاکم اللہ خیرن سبحانک اللہم و بحمدکا نشہد اللہ الہ الا انتا نستغفرک و نتوب علیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ